بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پچھلے پیسوٹ میں بتایا گیا کہ دین کے تین بنیادی اصول کے بیان سے پہلے رائٹر اور مولف رحمہ اللہ نے تین تمہینی باتیں پیش کی ہیں جن میں سے پہلی تمہین یہ ہے کہ ہر انسان اور مکلب پر چار چیزوں کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے جو ان چار باتوں کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں لاچار نہیں ہوگا لیکن جو ان چار باتوں سے اعراض کرے گا اور ان چار باتوں سے چہرہ پھیرے گا وہ دنیا میں بھی لاچار اور آخرت میں بھی لاچار ہو کر جہنم میں داخل ہوگا ان چار باتوں کی دلیل کیا ہے یہ چار باتیں جو بتائی گئیں اجمالی طور پر میں فرعاب کو یاد دہانی کرا رہا ہوں نمبر ایک علم حاصل کرے اور علم کے مطابق عمل کرے نمبر تین حق کی دعوت دے نمبر چار سبر بھی کرے اور سبر کی تلقین کرے رائٹر اور مولف رحمہ اللہ نے ان چار باتوں کی دلیل سورہ عصر سے لی ہے جس میں اللہ ان یہ زمانے کی قسم کھائی ہے بَاِدْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرَ جو ایمان لائے مولف رحمہ اللہ نے ایمان سے علم کی تفسیر کی ہے کیوں اس لیے کہ ایمان کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے یعنی علم کی روشنی میں ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتُ اور عمل الصالح کرے یعنی وہ عمل عمل الصالح ہوگا جس میں دو چیزیں پائی جائیں پہلی شرط اللہ کی رضا مندی و خوشنودی ہو نمبر دو سنت کی پیروی ہو اخلاص ضروری ہے سنت کی تماس ضروری ہے اگر اخلاص ہے اور سنت کی پیروی نہیں ہے وہ عمل بھی قبولیت کے معیار پہ نہیں آسکتا اور اگر انسان ظاہری طور پر سنت کی پیروی کرتا ہے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے وَعَمَالُ بھی شرط قبولیت نہیں پاسکتا عمل صالح کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ امام ابن کثیر نے سورہ کهف کی سب سے آخری آیت آیت نمبر 110 میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَنَا يُشْرِكْ بَعْبَادَتَ رَبِّ اَحْدًا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے عمل صالح سے مراد وہ عمل عمل صالح ہوگا جو صاف سترا ہو جو درست ہو جو صحیح ہو اور وہی عمل صحیح ہوگا جو سنت کے مطابق ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فروان جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف جس نے بھی کوئی عمل کیا کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے یعنی وہ عمل مقبول نہیں ہے شخص بھی مردود اور اس کا عمل بھی مردود ہے یعنی وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا اس لیے مام ابن کسیر فرماتے ہیں عمل قبول کی دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا لِيَحَدْنِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اِلَّا بُتِغَاءُ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَى وَلَسَوْفَ يَرْضَا سورہ لیل کی سب سے آخری آیت کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اس پر بدلہ نہیں ملے گا یعنی کسی عمل پر بدلہ نہیں ملے گا جب تک وہ بندہ اللہ کی رضا حسن نہ کرے یعنی اس کی نیت میں سچائی نہ ہو اخلاص نہ ہو اللہ کی رضا نہ ہو یعنی ریاکاریت دکھاوے سے پاک نہ ہو اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب اس سے رازی ہو جائے گا تو یہ اخلاص عمل کی قبولیت کی اہم تلین شرط ہے اور سنت کی پیر بھی بھی ضروری ہے وَتَوَاسَو بِالْحَقُ تیسری چیز اللہ نے بتائے حق کی وسیعت کی حق کیا ہے پورا دین حق ہے پوری شریعت حق ہے یعنی علم بھی حاصل کرے اور علم کے مطابق عمل بھی کرے اور علم اور عمل کے ساتھ وہ لوگوں کو خیر اور بلائی کی طرف بلائے وَتَوَاسَو بِالْحَقِ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ اور چوتھی چیز سبر بھی کرے اور سبر کی تلقین بھی کرے یعنی ایک بھائی اگر کسی مصیبت میں ہے تو اسے سبر کی تلقین کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو درس دیا خواتین کو جیسا کہ امام ابو خریر احمد اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب بادا باب حل یجعلو لیننا سے علی حیدت فی الحلم یہ باب اس بیان میں ہے کہ عورتوں کے لیے ایک دین متعین کیا جائے فکس کیا جائے اور عورتوں کو خاص نصیت دینے کے لیے ایک خاص دین متعین کیا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تم میں سے جس عورت کو اللہ نے تین بچے دیا ہو اور بالک ہونے سے پہلے وہ بچے مر جائیں اور ان پر سمر کریں تو یہ بچے جہنم سے آڑ اور پردہ بنیں گے بعض صحابیات نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر دو بچے مر جائے تو آپ نے کہا دو بھی مر جائیں تو یہ سعادت ملے گی ایک کے بارے ہم نے سوال نہیں کیا تو مثال کے طور پر ایسی حدیثیں بھی اگر بتائیں سبر کی تلقین کریں تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کے خسانے اور نقصان سے بچائے گا اور اللہ سعادت مندوں کی جماعت میں شامل فرمائے گا سبر کی تلقین میں یہ آیت کریمہ بھی روشنی اور سعادت کا عظیم ترین تمغہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُوا مُصِيبَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهُ وِنَّا لِيُرَاجِعُونَ سبر کرنے والوں کو بشانت دو جو مشکلات پر سبر کریں اللہ کی طاعت و بندگی پر سبر کریں اور جو تکلیف اور مصیبت پہنچیں تو اس پر یقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخدیر میں یہ لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سبر کرنے والوں کے لیے تین انعام رکھا حضرت عمر کہتے تھے نعم العدلان ونعم العلاوہ یعنی دو چیزیں تو اللہ نے گفت رکھا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید انعام رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلمات نازل ہوں گی سلمات سے مراد امام بخاری رحمت اللہ علیہ حب العالیہ سے نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں پر جب سلات نازل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اس نیک بندے کا فرشتوں کے درمیان ذکر خیر کرتا ہے اللہ اکبر اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم مشکلات پر سبر کریں اور سبر کی تلقین کریں تو اللہ ہمارا ذکر خیر فرشتوں کی جماعت میں کرے مقرب ترین فرشتوں میں ہمارا ذکر خیر ہو ارحم الرحمن ہمارا تذکرہ کریں اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ ہمیں اس فضل سے نماز دے نمبر دو ورحمت اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی سبر کی تلقین کرو سبر کرو اللہ کی رحمت نازل ہوگی جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ اسے علم بھی دے گا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا اللہ اسے سعادت مندوں میں شامل فرمائے گا اور اللہ اپنے عذاب سے دور رکھے گا اللہ اس کے لئے خیر اور بھلائی کے سارے سرچشم جاری فرما دے گا شر اور فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا اللہ کی جس پر رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اسے موت کی سختی سے بچائے گا قبر کی حولنا کی سے بچائے گا قیامت کی سختی سے بچائے گا اور اللہ کی جس پر رحمت نازل ہوگی اللہ قیامت کے دین اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا اللہ کی جس پر رحمت نازل ہوگی ففی رحمت اللہ ہم فی خالدون اللہ کی رحمت کی علامت جنت ہے یعنی اللہ کی رحمت میں ہمیں شامیش ہوں گے یعنی جنت میں ہمیں شامیش رہیں گے ناظرین اے کرام تیسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی ہے مولائکم المحتدون سبر کرنے اور سبر کی تلقین کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے گا دنیا میں اللہ تعالی صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے گا اور آخرت میں جنت کی ہدایت دے گا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدْ يَلَوْلَا نَدَانَا اللَّهِ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی یعنی جنت کی ہدایت عطا فرمائی جنت میں داخلہ فرمایا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت کی ہدایت نہیں پاسکتے تو یہ عظیم ترین نعمت اللہ نے رکھی ہے صبر کرنے اور صبر کی تلقین کرنے پر جنت کی ہدایت ملے گی اور جنت کی ہدایت یعنی جنت کی سعادت نصیب ہوگی ناظرین کرام امام شافی رحمت اللہ علیہ نے سورہ عصر سے متعلق مشہور بات بتائی ہے جو آبِ ذر سے لکھنے کے لائق ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہا لولا ما انزل اللہ حجتا علا خلقہ اِلَّا هَذِي سُورَ لَكَفَتْهُمْ اگر اللہ پورے قرآن کو نازل نہیں فرماتا صرف سورہ عصر کو نازل کر دیتا تو ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے حجت اور دلیل کے دور پر یہ سورة العصر کافی ہو جاتی اللہ اکبر اس روایت کی امام ابن کثیر نے صحیح سنت کے ساتھ روایت فرمایا چل نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سوڑ تالیس ناظرینِ کرام امام شافی رحمت اللہ نے کہا یہ قول جو آپ نے سنا کہ اگر اللہ پورے قرآن کو نازل نہیں کرتا صرف اس سورت کو اتار دیتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے سورت کافی ہو جاتی اس لیے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک اس سورت کی روشنی میں اپنا جائزہ نہ لینے اپنی کمزوریوں کو محاسبہ نہ کریں اور یہ نہ پیش کریں کہ ہم نے کہاں تک علم حاصل کیا اور علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا ہم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی یا نہیں دی ہم نے صبر کی تلقین کی یا نہیں کی صحابے کرام اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے تھے اس لیے امام محمد بن جلیل التبری رحمہ اللہ نے قبی سند کے ساتھ نقل کیا کان اثنان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اَلْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَحَ دُمْ عَلْا آخَرَ سُورَةَ الْعَسْرَ وَخَاسْتَنَ التواسِبِ الْحَقْ وَالتَّوَاسِبِ السَّبْرَ خاص طور سے سورہ عصر کے اندر جو حق کی دعوت دینا ہے اور حق کی تلقین کرنا ہے مصیبتوں پر صبر کرنا ہے اس کا مذاکرہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے لہذا ہم بھی اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں ہمیں چاہئے کہ یہ بھولا ہوا درس ہم اپنے آپ کو دیں اور انسانیت کو درس دیں کہ ہم اللہ کو پہچانے اس کے دین کو پہچانے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے ہم عمل کے زیمر سے آراستہ ہوں جب عمل صالح کریں گے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے حق کی دعوت دیں گے لوگ برائیوں سے رکیں گے جب صبر اور صبر کی تلقین کریں گے مشکلات پر قابو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں امن اور شانتی کی فضہ موار کر دے گا اور دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی آگے عزم کرتے ہیں کہ ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے اس کی تعیید میں مؤلف رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری کا کون لقل کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں علم کے نام سے ایک باب باندھا ہے ایک چپٹر انہوں نے اوپن کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل یعنی یہ علم کا باب ہے کہنے سے پہلے اور عمل سے پہلے یعنی بولنے سے پہلے اور عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑی فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اور اپنی غلطیوں پر استغفار کرو یعنی اللہ نے علم اور عمل دوروں کا تذکرہ کیا علم علم توحید جو اللہ کا حق ہے وہ جاننا ضروری ہے نمبر دو عمل میں استغفار کا ذکر کیا کہ علم کے بعد آدمی کا اہم ترین عمل یہ ہے کہ اپنی عمل پر استغفار کرے توبہ کرے حالانکہ اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا پھر بھی اللہ استغفار کا حکم دے رہا ہے یہ دلیل اسمات کی ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اسے عمل کرنا چاہیے اور عمل کی کتاہیوں پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان مؤمنین بندوں کے صفات میں جنتی بندے وہ ہیں جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں اللہ نے کہا یہ جنتی بندے وہ ہیں جو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ابھی میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور قیامت کے دن میں میرے گناہوں پر پردہ فوشی فرماؤں یہ بہت اہم ترین چیز ہے اسی لیے سلف کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی اللہ اسے علم کی راہ پر گامزن کرے گا اور جس کے دل میں نفاق اور شرک کی برائی ہوگی وہ علم سے نفرت کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو لا علم کہا وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافق لوگ علم نہیں رکھتے کیونکہ اللہ نے ان کو علم سے محروم کر دیا ہے نمبر دو اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا اللہ نے انہیں سمجھنے سے بھی محروم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر محر لگا دی اس لیے علم حاصل نہیں کرتے منافقوں کے دلوں پر محر لگا دی اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہے اللہ نے سور منافقین میں فرمایا منافقوں کے دلوں پر محر لگا دیا ہے اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ نے سور منافقین میں فرمایا وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن بنافق لوگ علم نہیں رکھتے لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے لہذا علم حاصل کرنا اور علم کے مطابق سمجھنا یہ عظیم ترین وصف ہے اہل ایمان کا اور خاص طور سے ایسے وقت میں جبکہ ظلم و معصیت کی آدھیاں چل لگی ہیں فسق و فجور کی زہریلی ہوائیں چل لگی ہیں اور گناہ اور معصیت کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہیں ایسے وقت میں دنیا کو امن و شانتی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں علم کی طرف لائیں اور علم سے مراد جس میں اللہ کی معرفت ہو دین کی معرفت ہو نبی کی معرفت ہو شریعت کی معرفت ہو اسی لیے حسن بسنی کا مشہور قول ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو عالم باللہ ہو اور دوسرے نمبر کا عالم ہو ہے جو عالم بعمر اللہ ہو عالم باللہ یعنی اللہ کی تحید کا علم رکھتا ہو اللہ کے حقوق کا علم رکھتا ہو سب سے بڑا عالم اور نمبر دو جو شریعت کا علم رکھتا ہو وہ دوسرے نمبر کا عالم ہے عالم وہی ہے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے علماء کی تعریف کی ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ کے علماء بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں جس میں جس قدر توحید کا علم ہوگا اللہ کی عظمت اور معارفت ہوگی اسی قدر اللہ کا خوف اس کے تینے میں آئے گا اس لئے امامی بغاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتخاکم علمکم اللہ انا میں تم میں سب سے دادا اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں جس میں جس قدر اللہ کا خوف ہوگا جس قدر تقوی ہوگا اسی قدر اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوگی ناظرین کرام مولف رحمہ اللہ نے دوسری تمہین شروع کی اور اس میں تین باتیں ہم بتائی ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی علمی سفر کو آسانی ستائے کر سکتے ہیں اور شریعت کے وصول کو سمجھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر کہا کہ اللہ آپ پر رحم کریں دعا فرمائی ہے اس لیے استاذ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے لیے رحمت کی دعا کریں نمبر ایک اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ جو مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا شاعر کہتا ہے کرو مہربانی اہلِ زمین پر اللہ مہربانوں کا عرشِ بری بر زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا اور سب سے بڑا مہربان عالم دین ہے جو اپنے شاگردوں پر اور امت پر رحم و کرم کا مادہ رکھے اس لیے حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے میری نگاہوں میں سب سے بڑا محبوب ہے وہ جو لوگوں کی گردنیں فلان کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے پاس علم کے لیے آئے میرے دل میں اس بات کی تمنہ ہوتی ہے میرے شاگردوں پر مکھی بھی نہ گرے اور مکھی بھی گرتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے وستانت کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں پر اپنے طلبہ پر محربان ہو اور طلبہ کو چاہیے کہ اسطاز کا احترام کرے اور اسطاز کے لیے سکینہ اور وقعر کو لازم پکڑے یہ سکون اور اتمنان کے ساتھ علم حاصل کرے اور اسطاز کا احترام کرے اس لیے السلف کا مشہور قول ہے تعلموا لِلعلم السکینہ وَالوَقَار وَتَوَاضَعُ لِمَنْ تَعْلَّمُنَ مِنْ علم کے لیے سکون اور اتمنان حاصل کرو علم کا احترام کرو اس کے لئے عدب بھی سیکھو لہذا جس علم سے عدب نہ ہو اس علم میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب جو نہیں تو حیوان ہے لہذا عدب ضروری ہے صحابہ اکرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے اور کس طرح علم سیکھتے تھے اس سنے میں آپ بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث نمبر 66 جو اب واقعید لیسی سے مربی ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اذ اقبل ثلاث دو نفر تین آدمی آئے ایک آدمی آگے بیٹھ گیا اور دوسرا آدمی پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا آدمی آیا اور چلا گیا آپ نے اپنی بات مکمل کر لی صحابہ اکرام کے سروں پر ایسا لگتا کہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں فلمہ قضا حدیثہو جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا کیا میں تم کو ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جس نے علم کا احترام کیا جس نے علم کا عدم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ان کے بارے میں اللہ کا کتنا بڑا اہم ترین فیصلہ ہے اور جس نے علم کی توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی توہین کی اور علم سے چہرہ پھیرا اللہ نے اسے کس طرح رسوہ کر دیا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک جو آگے بڑھ کر کے بیٹھ گیا فرآ فرجتن فجل سفیہ آگے جگہ خالی تھی تو بیٹھ گیا آپ نے فرمایا فآوا فآواہ اللہ اس نے اللہ سے پناہ طلب کی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی یعنی علم کے ساتھ جب اس نے عمل کا جذبہ اپنے سینے میں رکھا علم کا احترام کیا اور چپکے سے آگے آگے بیٹھ گیا اس نے اللہ سے پناہ طلب کی اللہ نے پناہ دی یعنی علم حاصل کرنا گویا اللہ کی پناہ ہے علم کا احترام کرنا اللہ کی پناہ ہے استاذ کا عدب کرنا اور عدب کے اس علم حاصل کرنا یہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور دوسرا آدمی جو پیچھے بیٹھ گیا تاکہ لوگوں کو آگے تکلیف نہ ہو آپ نے فرمایا فاستحیا فاستحیا اللہ من اس نے اللہ سے شرم کی تو اللہ نے بھی اسے شرم کی اللہ اکبر اور تیسر آدمی آیا جو چلا گیا نہ ہی بیٹھا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ آپ کے حلقے کا احترام نہ علم کا احترام کیا آپ نے فرمایا فاہ رضا فاہ رضا اللہ عنہ اس نے اس دین سے چہرہ پھیرا اس نے علم سے چہرہ پھیرا اس نے مجلس سے چہرہ پھیرا اللہ نے بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا یعنی اللہ نے اس کے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا اللہ اکبر تو معلوم ہوا کہ علم کے لئے علم کے آداب ضروری ہے اور اس سے اس لئے میں مولیف رحمہ اللہ نے جو تین اہم اور بنیادی تمہین بتائی ہے انشاءاللہ والعزیز اس تمہین سے متعلق میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی ساتھت حاصل کر رہا ہوں تین مسائل کا مسید جاننا اور عمل کرنا ضروری ہر مرد و عورت پر نمبر ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں روزی دی اور اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ ہماری طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا جس نے رسول کی اطاعت کی وجنت میں داخل ہوگا اور جس نے رسول کی نفرمانی کی وجہنم میں داخل ہوگا اور دلیل کے طور پر مولیف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی سورہ مزمل آیت نمبر 15 and 16 یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے یعنی حق کی گواہی دینے والا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا یعنی مساء علیہ السلام کو فعصا فرعون الرسول فرعون نے رسول کی نفرمانی کی تو اللہ نے فرمایا فاخدنا و اخدم و بیلا ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا دوسری تمہید کا دوسرا نمبر یہ ہے کہ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے کیونکہ شرک روی زمین کا سب سے بترین گناہ ہے ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے کیوں اس لیے کہ اس میں اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے اور اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو دوسرے کو شریک کیا جائے چاہے وہ مقرب ترین فرشتے ہوں یا نبی مرسل ہوں چاہے انبیاء ہوں چاہے رسول ہوں اولیاء ہوں پیر و فقیر ہوں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا مشرق پر جنت حرام ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے شرک کرنے والا گوئے آسمان کی بلندیوں سے گر گیا اسے چڑیے نے اچک لیا یا دور دراز ہواوں نے اسے پھینک دیا مشرق اللہ رب العالمین کے اوپر بترین ظلم کرتا ہے جس کی مغفرت نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے اس لیے معلف رحمہ اللہ نے اس تمہید کے دوسرے پوائنٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرک سے بچے اور شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جس طرحیت کا علم حاصل ہو اسی طرح شرک سے بچنے کے لیے شرک کا علم رکھنا ضروری ہے کہ بڑا شرک کیا ہے چھوٹا شرک کیا ہے شرک جلی کیا ہے شرک خفی کیا ہے زمان سے شرک کیا ہے عملی شرک کیا ہے نیتوں اور ارادے کا شرک کیا ہے اسی لیے معلف رحمہ اللہ نے آیت کریمہ سے استدلال کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ حَدَا مسجدِ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے مسجدِ اللہ کے نام پر بنای جاتی ہیں مسجدِ سجدہ گاہ ہیں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہے امن اور شانتی کا مرکز ہے یہ ایمان و عمل کا پاور ہاؤس ہے یہاں سے ایمان و عمل کی کھیتیاں سرزبد و شاداب ہوتی ہیں یہاں سے امن اور سلامتی کے نغمے گائے جاتے ہیں علم اور محبت کے گیت گائے جاتے ہیں یہاں سے امن دوستی کا پیغام دیا جاتا ہے یہاں سے فسق و فجور کی زہریلی ہواوں کے خلاف ایمان و عمل کی خوشبودار ہوایں پھیلائی جاتی ہیں یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے یہ اجتماعیت کا مرکز ہے لہذا ان مسجدوں کو جو سجدگاہ بھی ہیں امنگاہ بھی ہیں تربیتگاہ بھی ہیں امن اور سلامتی کا گہوارہ بھی ہیں یہاں پر صرف اللہ ہی کی عبادت ہو صرف اللہ ہی کو بکارا جائے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ بکارا جائے سورہ جن آیت نمبر رب العالمین کا یہ قول یاد رکھیے ناظرین اکرام یہ دوسری تمہید کا دوسرا پوائنٹ تھا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوسری تمہید کا تیسرا پوائنٹ پیش کیا جائے گا تب تک کی اجازت دیجئے و باللہ توفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ